ایک سال بعد یاسمین راشد نے بھی دل لگا ہی دیا جیل میں کس کے ساتھ مقابلہ؟ کون کون دوست بنا؟ عدالت پیشی کے موقع پر سب کچھ بتا دیا پیٹے رہنمہ یاسمین راشد کو نو مائی کو شیر پاپ پل پر جلاغ گھرا اور مسلم ڈیگنون کا آفیس جدانے کے مقدمات میں انصداد دشدگردی کے عدالت پر پیش کیا گیا وکل آنکہ ہر طال کے باعث کیس پر سمات بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی عدالت آئندہ سمات پر پوزیکیشن سے مقادمہ کا ریکارڈ طلب کر دیا پیشی کے باہر باہر نکلتے ہوئے یاسمین راشد کو صحافیوں نے گھیر دیا پی ٹی آئی کی رہنمہ کا کہنا تھا کہ جیل سے باہر چوروں کا مقابلہ کر رہی تھی اور جیل کے اندر بلیوں اور چھپکلیوں کا مقابلہ کر رہی تھی جیل میں خوش ہوں بلیوں اور چھپکلیوں سے مقابلے میں آدھا دن گزر جاتا ہے یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ جتنی زیادتیاں کرنی ہیں کرو مجھے جیل میں بلیوں اور چھپکلیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے آدھا دن مقابلے میں آدھا دن کتابیں پڑھنے میں گزرتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے وکلہ کی وساط سے دمانت کے درخواست دائر کر رکھی ہے پی ٹی رہنمہ پر تھانا سربر روڈ نے شیر پاپول تقرید اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد پر مارل ٹاؤن میں مسلم نگنون کا آفیس جرانے کا بھی الزام ہے مقدمات میں بغاوت اور عوام کو فسادات پر اپسانے سمیت دیگر سنگین دفاعت شامل ہیں